عالم میں ہے نرالہ عالی ہے اس کا مقام مرکز تحفظ اسلام مرکز تحفظ اسلام الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان الى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له محترم حضرات آپ حضرات کے سامنے سورة اخلاص کی تفسیر دو تین دنوں سے بیان کی جا رہی ہے اور اس کی سب سے پہلی آیت پر گفتبو چل رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو الله احد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنے والوں کے جواب میں کہہ دیجئے جو اللہ کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ وہ اللہ ایک ہے اس کے اوپر گفتبو ہو رہی تھی اور کل میں نے توحید رکویت اور توحید علوہیت پر گفتبو کی تھی جو بہت ہی اہم تلین مسئلہ ہے اور قرآن کے اندر تفصیل کے ساتھ اس کو سمجھایا گیا ہے اور آج مجھے گفتبو کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات کے اعتبار سے بھی واحد اور تنہا اور یقتہ مانا جائے اور صفات کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کو یقتہ اور بے نظیر مانا جائے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں اور قرآن اور حدیث کے اندر ان صفات کو بیان کیا گیا ہے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صفات سے آری اور خالی کیسے ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں بہت ساری صفات ہیں بلکہ وہ تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے تمام صفات کمالیہ اللہ کی ذات کے اندر جمع ہیں اس لیے یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری صفات سے موصوف ہیں اور وہ ساری صفات صفات کمالیہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کمالات پر دلالت کر دیا جیسے اللہ رحمان ہے اللہ تعالیٰ رحیم ہے اللہ تعالیٰ رزاق ہے اللہ تعالیٰ خالق ہے اللہ تعالیٰ مالک ہے اللہ حی ہے اللہ قادر ہے اللہ جبار ہے اللہ قہار ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے اور بے شمار صفات ہے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے اوپر یقین رکھنا کسی طرح ضروری ہے جیسے اللہ پر یقین رکھنا ضروری اللہ پر ایمان اور اللہ کی توہین پر ایمان میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننا جہاں پر ضروری و لازم وہی پر اللہ کی صفات کو بھی ماننا ضروری و لازم میں صفات کی ان بحثوں میں اس وقت جانا نہیں چاہتا جو متقلمین حضرات نے اپنی کتابوں کے اندر بہت تفصیل اور وضاحت کے ساتھ میں لکھی ہے بلکہ ایک اجمالی نقشہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں وہ صفات صفات ذاتیہ ہوں یا صفات فعلیہ ہوں وہ ساری کے ساری صفات کو ماننا لازم ہے اور ضروری ہے لیکن اسی کے ساتھ ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جس طرح ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ بے نظیر ہے بے مثال ہے اور اس کے جیسی کوئی ذات نہیں اسی طرح اس کی صفات کے اندر بھی ہمیں یہ یقین رکھنا ہے اور عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بھی یکتائی کو لیے ہوئے ہیں وہ بے نظیر صفات ہیں کسی مخلوق کی صفت اللہ کی صفت کی طرح نہیں اللہ تعالیٰ کی صفات بے نظیر ہیں بے مثال ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا لَيْسَ كَمِسْ لِهِ شَئِن اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں اور کوئی چیز اللہ کے جیسی نہیں دونوں میں زمین و آسمان نہیں ہزاروں زمینوں ہزاروں آسمانوں کا فرق ہے چین اسمت خاکرا بعالم پاک اللہ کی ذات کہا اللہ کی صفات کہا اللہ کا جنال کہا اللہ تعالیٰ کا جمال کہا اللہ کی قدرت کہا اللہ کا علم کہا اور اس کے مقابلے میں مخلوق کی قدرت مخلوق کا علم مخلوق کا کمال مخلوق کا جمال دونوں میں کوئی نظمت موجود نہیں ہے اللہ تو شایع نشان ہے اپنے اور اس کے جیسی کوئی اور چیز نہیں اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں اس کو یکتہ مانا جائے کہ کسی مخلوق کی مشابہت اس کو نہ دی جائے یہ نہیں کہیں گے اللہ دیکھتا ہے تو ہم جیسا اللہ کچھ کرتا ہے تو ہم جیسا بلکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے شایع نشان دیکھتے ہیں اپنے شایع نشان بولتے ہیں اپنے شایع نشان کرتے ہیں مخلوق سے کوئی مناسبت اور مخلوق سے کوئی مشابہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو نہیں یہ ماننا ہے اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں یکتہی کو ماننا اس کا نام ہے توہید سفاتی یہاں پر آ کر دو قسم کے لوگ گمراہ ہو گئے اللہ کی صفات کے بارے میں ایک وہ لوگ گمراہ ہو گئے جنہوں نے اللہ کی صفات ہی کا انکار کر دیا انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی کوئی صفات نہیں بس اللہ ذات ہے ذات اس کے لئے کوئی صفت وہ ماننے کے لئے تیار دیا ایسے لوگوں کو معطلہ کہتے ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیا اور یہ کہاں کہ اگر ہم اللہ کو ماننے کے ساتھ اس کی صفات کو مانتے ہیں تو بہت سارے خداوں کو ماننا لازم آ جائے گا اور یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ جیسے ہے ایک رحمان ہے ایک رحیم ہے ایک خالق ہے ایک مالک ہے اور ایک فلاں ہے اور ایک فلاں ہے اس سے تعدد الہ لازم آتا ہے اس لئے انہوں نے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا یہ گمراہ فرقہ ہے اہل سنت سے خارج ایک اور فرقہ اس نے اللہ کی صفات کو مانا لیکن جب اس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان قرآن و حدیث کے اندر ہے اور مانے بغیر چھارے کار نہیں قرآن میں جو چیز آ گئی اس کا انکار کیسے کر سکے جو حدیث کے اندر بات تبارید ہو گئی اس کا انکار کیوں کر ہو سکے تو انہوں نے مانا اور ایسا مانا جیسے کہ مخلوق کی صفات ہوتی ہے انہوں نے سمجھا اللہ بھی ایسے ہی دیکھتا ہے جیسے ہم اللہ ایسے ہی بولتا ہے جیسے ہم یعنی اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مشابہ قرار دے دی یہ دوسرا گمراہ فرقہ ہے اور اس فرقے کو مشبیہاں کہا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں گویا کے مخلوق کی مخلوق کو شریک کر رہے ہیں اور ایسا مان رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جیسا کہ مخلوق یہ بھی گمراہ فرقہ ہے اور ہم کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جیسے بے نظیر ماننا ہے اسی طرح یہ بھی ماننا ہے کہ وہ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی اکتا اور بے نظیر ہے کس کا علم اس کی طرح ہو سکتا ہے کس کی قدرت اس کی قدرت کے برابر ہو سکتی ہے اور کس کا فیل اللہ کے فیل کے برابر ہو سکتا ہے ظاہر ہے کہ دولوں کے اندر بہت بڑا فرق ہے اگرچہ ہم بھی کچھ کرتے ہیں مخلوق بھی کچھ کرتی ہے مخلوق بھی کچھ جانتی ہے مخلوق بھی دیکھتی ہے مخلوق بھی سنتی ہے مخلوق بھی بولتی ہے مخلوق بھی کچھ کام کرتی ہے انسان بھی بہت کچھ کرتا ہے بہت کچھ دیکھتا ہے بہت کچھ بولتا ہے بہت کچھ سنتا ہے لیکن اللہ کے شایع نشان وہ دیکھتا ہے وہ سنتا ہے وہ بولتا ہے وہ ہم جیسا نہیں بولتا وہ ہم جیسا نہیں سنتا وہ ہم جیسی صفات نہیں رکھتا بلکہ اللہ کی صفات تو اس کے شایع نشان بعض صفات قرآن کریم کے اندر ایسی آئی ہیں جیسے اللہ کے لیے ہاتھ کا لفظ آ گیا يَدُ اللَّهِ فَوْقَائِدِي اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے کہیں پر اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھ کا ذکر آیا اِنَّكَ بِعَعْيُنِنَا اے نبی علیہ السلام آنکھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں یہاں پر آنکھ کا ذکر آیا ہے اسی طرح بعض حادیث کے اندر انگلیوں کا ذکر آیا ہے اور یہ فرمایا گیا کہ تمام دنیا کے انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان وہ جیسا چاہے ان کو اُلُڑتا اور پِلُڑتا رہتا ہے یہاں پر انگلیوں کا ذکر آیا ہے اسی طرح قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے سانخ یعنی پِڑلی کا ذکر آیا اسی طرح حادیث کے اندر آیا کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں جیسے حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو تہائی رات گزر جاتی ہے اور ایک تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر اترتے ہیں یہاں پر اترنے کا ذکر آیا اسی طرح بعد حادیث کے اندر ہسنے کا ذکر آ گیا اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آتے ہیں جاتے ہیں چڑھتے ہیں اترتے ہیں اور اللہ کے لیے ہاں کا ذکر آیا اللہ کے لیے آنکھ کا ذکر آیا اللہ کے لیے پنڈلی کا ذکر آیا اسی طریقے پر عرش کے اوپر بیٹھنے کا ذکر آیا الرحمن علی الارش استواء تو یہ جتنی صفات اللہ کی ہیں اس میں ہمیں یہ یقین اور عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ سب صفات اللہ کی ہیں لیکن ایسی نہیں جیسے کہ مخلوق کی جیسے ہمارے ہاتھ جیسے ہماری آنکھ یا جیسے ہمارا چہرہ یا جیسے ہمارا اترنا یا ہمارا چڑھنا یا ہمارا بیٹھنا یہ سب صفات اللہ کے لیے ثابت ماننا بھی ہے لیکن یہ بھی ماننا ہے کہ اللہ ان صفات کے اندر یکتا ہے مخلوق کے جیسا نہیں وہ ہمارے جیسا دیکھتا نہیں ہے وہ ہمارے جیسا سنتا نہیں ہے وہ ہمارے جیسا چڑھتا اور اترتا نہیں ہے ہمارے چڑھنے اترنے میں ہمارے بولنے اور سننے میں ہمارے دیکھنے اور کرنے میں اور اللہ کے ان افعال کے کرنے میں اللہ کی ان صفات میں زمین و آسمان نہیں ہزاروں زمینوں ہزاروں آسمانوں کا فرق ہے اسی لیے آتا ہے کہ ایک طرف یہ عقیدہ رکھو کہ یہ صفات اللہ کے لیے ثابت ہیں اگر ان کا انکار کرتے ہو تو گمراہ ہو جاؤ اور دوسری طرف یہ بھی مانو کہ یہ صفات اللہ کی اللہ کے شایعان شاہد ہیں مخلوق کے جیسی اگر ہم اللہ کو مخلوق کے جیسا مانیں تو زاہر بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شاہد میں گستا کی اور یہ بالکل غلط عقیدہ ہو اسی ایک دونوں کے درمیان یہ بات ماننا ہے ایک طرف یہ ماننا ہے انکار نہیں کرنا ہے کہ یہ صفات اللہ کی ہیں اور دوسری طرف یہ ماننا ہے کہ وہ ہم جیسی صفات والا نہیں وہ صفات اپنے شایعان شان رکھنا ہے یہ دو چیزیں ہیں اس کو ذہن کے اندر رکھنا ہے اگر انکار کریں گے گمراہی کے دلدل میں پھز جائے اور اگر مانیں گے لیکن مخلوق کی طرح اور انسانوں کی طرح اللہ کی صفات مانیں گے یہاں پر بھی گمراہی ہو جائے یہ ہے اسلام کا عقیدہ اہل سنت بل جماعت کا عقیدہ امام مالک کے بارے میں یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی ان کی خدمت میں آیا اور آ کر اس نے پوچھا کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ارش پر بڑھتے ہیں تو کیا اس کا مطلب کیا ہے اللہ کے بیٹھنے کا کیا معنی کہ ہم جیسے بیٹھتے ہیں اللہ ایسا بیٹھتا ہے جیسے انسان کرسی پر بیٹھتا ہے کہ اللہ ارش کے اوپر ایسا بیٹھا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس کے جواب کے اندر ارشاد فرمایا انہوں نے کہا جہاں تک مسئلہ ہے استواء علی الارش کا یہ مسئلہ تو معلوم ہے قرآن کے اندر آیا ہے اور اس کا معنی ہم جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں لیکن جب یہ اللہ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کی کیفیت کیا اللہ تعالیٰ کیسے بیٹھتے ہیں یہ ہم نہیں جانتے وَقَیْفِيَتُهُ مَجْهُورِ اس لیے یہ کیفیت کہ اللہ کیسے بیٹھتے ہیں یہ بات ہم نہیں جانتے ہیں اور پھر اوروں نے کہا وَالْاَیْمَانُ بِهِ بَاجِبٌ اور اس عقیدے پر ایمان رکھنا باجب ہے یہ ماننا پڑے گا اسے کہ قرآن میں آیا اور حدیث میں آگیا جب آگیا نصوص میں یہ ماننا لازم اور ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے لیکن کیسے بیٹھے ہیں یہ مجھول ہے ہم نہیں جانتے ہیں اور اس کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں اور پھر اوروں نے کہا وَسُوَالُ أَنْهُ بِدَاً اور اس کی تحقیق میں لگنا اور اس کی کھوج میں پڑھنا یہ بدعت ہے اور گمراہی کا دروازہ کھول لے والا ہے یہی تمام اللہ کی صفات کے بارے میں عقیدہ ہے کہ اللہ کو مانو اللہ کی صفات کو مانو اور قرآن و حدیث میں جو بھی صفات آئی وہ تمام کی تمام صفات کو مانو لیکن اس کا مفہوم اور اس کی صحیح قیفیت یہ ہم نہیں جانتے اسے اللہ کے حوالے کرو اور اتنا سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ صفات مخلوق کے مشابہ نہیں ہیں وہ ہم جیسا نہیں ہیں وہ ہم جیسا جو ہے ہم جیسی صفات نہیں رکھتا ہے وہ صفات اپنے شایعہ نشان رکھتا ہے یہ ہے اہل سنت پل جماعت کا عقیدہ اس کو کہتے ہیں توہید صفاتی اور اس کے اندر بھی بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے جیسے کہ میں کہہ چکا ہوں ایک وہ گمراہ ہوا فرقہ جس کو معطلہ کہتے ہیں اور ایک وہ فرقہ گمراہ ہوا جس کو مشبیہہ کہتے ہیں اور اہل سنت پل جماعت کا عقیدہ ان دونوں کے درمیان درمیان میں ہے اللہ کی صفات کو ماننا بھی ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی ماننا ہے کہ اللہ اپنی صفات میں یقتا اور بے نظیر ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم عالم میں ہے نرالہ عالی ہے اس کا مقام مرکز تحفظ اسلام مرکز تحفظ اسلام مرکز تحفظ اس کا مرکز تحفظ مرکز تحفظ اس کا مرکز تحفظ